اسلام علیکم آج کی گیم کا نام جو ہے وہ فنگرز ہے یہ mathematical game ہے یہ starter lesson ہے آپ کا اور اس میں بچوں پیر ورک کریں گے اور اس کی آپ ان کے ساتھ addition multiplication take away اور square numbers تک کر سکتے ہیں یہ آپ یہ پانچ سال کی عمر کے بچوں سے لے کے upwards آپ کھیل سکتے ہیں اور آپ کی ability جتنے ہیں جتنے بڑے ہوتے جائیں گے بچے آپ harder work انہیں obviously دیتے جائیں گے تو آپ square numbers بھی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ اور یہ گیم کا نام fingers ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہمارے پاس گولو کی fingers ہیں اور یہاں ہمارے پاس مولو کی fingers موجود ہیں اور یہ ایک یہ ایک وقت میں ہی کھیلا جائے گا یعنی جیسی کہیں گے 1 2 3 دونوں بچے جتنی انہیں fingers چاہیے وہ table پہ desk پہ ڈک لیں گے and the answer has to be quick فوراں وہ جواب دیں گے کہ یہ answer 8 ہے ابھی ہمارے total نے fingers 8 آگے ہیں it is very very visual اور it shouldn't take more than 5 or 6 minutes so آپ کا یہ maths کا starter lesson ہے which is going to be quick and fast اب ہمارے پاس ہیں یہ دونوں بچے اب میں ان کی fingers کو height کر سکتی ہوں unfortunately ان کی finger so میں نے ان کے پاس یہاں 5 رکھا یہاں میں نے 6 رکھا he jumps in he says the answer is 11 and he gets to put his first letter up then the next one is he has his fingers there اور ان کی 5 ہے answer is 7 he again jumps in and he says 7 and the one who says it quickly gets it right uh gets the number letter there sorry انہوں نے 5 رکھا انہوں نے 5 رکھا he jumps in 10 he puts that there and now we've got 8 there and i have got 8 there the answer is 16 یہ جام کر گئے then he is getting a bit anxious یہ اب نیلی رونے والے ہو گئے ہیں and he wants to do it as quickly as possible and he gets a bit cross تو وہ یہ کرتے ہیں کہ اس دفعہ وہ کوئی بھی finger نہیں رکھتے اور یہ آنسر انہیں بتائے انہیں فوراں تھوڑا سا سلک کر رہے ہیں یہ اور ان کا آنسر جو ہے وہ 10 آگیا and he jumps in 10 and he puts that there then we've got اب دونوں نیلی وین تو نہیں کر رہے ہیں یہ انہوں نے 6 رکھا ایک ساتھ رکھی جائیں گی میرے پاس ability نہیں ہے کہ میں ایک ساتھ رکھوں and this is 6 8 آگیا ان کا آنسر 8 آگیا and then اب تو یہ جو ہے 3 رکھ رہے ہیں اور ان کے پاس 6 ہے 9 آگیا he is really getting in the lead انہوں نے جلدی بولا اپنا آنسر and now گولو جو ہے اس دفاہ ہی ہے has decided that he is going to have 8 there and this one has decided that he is going to have 6 there 8 and 6 14 جو بھی جلدی آنسر بولے گا he is going to put his card up انہوں نے 10 بنا لیا ہے and now 10 آگیا انہوں نے بھی 10 رکھ لیا 20 he gets there 20 مولیو کا آنسر ٹھیک ہے and then he puts 1 3 there and he puts 10 there he gets the answer which is 13 یہاں اپنا جی لگا لیں گے مقابلہ سخت ہو رہا ہے and now he puts 3 there and the answer 6 4 رہے پولے 6 and the answer is fingers یہ اب گیم آپ ہی ختم ہو گئی of course وہ ایسے کریں گے اور ایک ساتھ اپنے ہاتھ رکھیں گے ٹیبل پہ اس کو کاؤنٹ کریں گے جیسے میں نے آپ سے کہا it could be very easy to do multiply or take away or you can even do square numbers اگر ان کے پاس 9 آیا ہے وہ اس کو square کر لیں they can also do doubling جو take away ہے اس میں آپ کو note کرنا پڑے گا کہ کیسے کریں گے کہ اگر ان کے پاس 3 ہے اور ان کے پاس 10 ہے تو are they going to use minus numbers or are they going to be quick enough to decide کہ میں نے 10 take away 3 کرنا ہے so you need to tell them first before they start اس میں تو آپ کی کلاس اگر اور نمبر ہے بچوں کا تو ایک کے ساتھ آپ کھل لیجیے اور اگر even ہے تو they just play with each other تو بہت ان کو it is quick دیکھ رہا ہے کہ maths ان کو quickly آتا ہے کتنی اچھی طرح آرہا ہے instead of asking them کہ table سناو اور cubes بتاؤ اور squares بتاؤ کیا ہے اس طرح آپ starter میں کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا 5 minutes سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے شکریہ